مثلا اللہِ آلیٰ جیجنٹ ہے ایمائی رسٹ کا اور یہ جہاں پہ امریکہ سے پیسے لے کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے پتہ کیا میسج ہے اس پر کیا کہتا ہے کہتا ہے اللہِ آلیٰ صاحب اعلان کر رہے ہیں کہ علامہ صاحب کی نظریں کم زہار رہتی ہیں اس لئے وہ نہیں پڑ سکے تمہیں اللہِ آلیٰ یہ اعلان کر رہا ہے اس کے نظر کا مسئلہ تھا اس کا میسج ہے کہتا ہے اللہِ آلیٰ کو اعلان کر دو سید علی خوراستانی صاحب سلام علیکم میرے عزیز کیسے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے تینکیو سر اللہ آپ کو عزت زندگی دے بہت مہربانی آپ میرے گھر والوں کے جانے سے بھی آپ کے سجمت میں سلام آئے گا بہت مہربانی آپ میرے بھی آپ کو بہت بہت سلام ہے میرے عزیز میرے بھائی مولا آپ کو سلامت رکھیں آپ جو کام کر رہے ہیں قبلہ بہت ہی پہنچرین اور بہت ہی عمرہ کام اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے زاکرین پر کہ وہ آنا بھی چاہیں تو وہ آ نہیں قرآن سنا دیں آپ نے قرآن سنا دیں تو وہ یہ ایسی آپ نے قید لگا دیئے کہ اگر آنا بھی چاہیں گے تو وہ نہیں آ سکتے کیوں کیونکہ قرآن پڑھنا پڑے پھر وہ آخر میں یہ ہوگا کہ الحم سنا دیتا ہوں وہ تنگ آ کے ہم نے اشرت لگا دی کیونکہ ہر ایک دیکھیں وہ سب کو حرامی بناتے ہیں یہ لوگ سب کو سیدانیوں کو یہ زناکار بناتے ہیں سعیدات کو یہ کہتے ہیں بے غیرت ہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا حدیث پڑھنا نہیں آتا کتاب سے دیکھ کر حدیث کتاب سے دیکھ کر نہیں پڑھنا آتا اور یہ فتوے دے رہے ہیں ہر جگہ کہ فلان چیز حلال ہے فلان چیز حرام ہے تو ہمیں وہ وہ مجبوری کے تحت کہ بھئی یہ لوگ اس بات کے اہل نہیں ہیں یہ لوگوں کو بتائیں کہ حدیث میں کیا لکھا ہے کیا چیز حلال ہے کیا چیز حرام ہے یہ جن کو اگر وہ حدیث نہیں پڑھنا آتا تم کیسے استدلال کرو گے ادھر آتے تھے میں ان سے کہتا تھا کہ حدیث پڑھ کے سنا وہ نہیں پڑھتا تھا اس کی وجہ یہی تھا کہ وہ نہیں پڑھ کے سنا رہا تھا میں کہا رہا تھا بار بار مطن پڑھ کے سنا دو پھر مطن نہیں سنا رہا پھر میں کہتا ہوں یہ وجہ بتاؤ کہ تم وطن کیوں نہیں پڑھتے پھر بھی ساکت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پڑھنا نہیں آتا ان لوگوں کو وہ کتاب ہاتھ میں بھی دے دیں یہ حدیث وہ نہیں پڑھ سکتے یہ ذاکرین پھر وہ کہتا ہے فیلان چیز حلال ہے فیلان چیز حرام ہے جی سر اللہ آپ کو عزت دے علی صاحب خورا سانی بھائی میں دیکھتا تھا آپ کی ایک ویڈیو ایک علامہ صاحب کو آپ نے بہت بہترین انداز سے قرآن پڑھوایا تھا ان کو آپ نے جب کہا بھائی قرآن پڑھو وہ دیکھ کے بھی پڑھ پا رہے حیراب چاہ لگا تھا اور حیراب وہ کیا پڑھ لیے اب اس کا میسیج آیا ہے پتا ہے پتا ہے کیا میسیج آیا ہے وہ کیا کہتا ہے کہتا ہے اللہ یاری صاحب اعلان کر رہے ہیں کہ علامہ صاحب کی نظریں کمزور رہتی ہیں اس لئے وہ نہیں پڑھ سکے تو میں اللہ یاری اعلان کر اس کی نظر کا مسئلہ تھا اس کا میسیج ہے کہتا ہے اللہ یاری کو اعلان کر دو کہ اللہ یاری صاحب کی اینک کی پرابلم تھی گلاسیز کی پرابلم تھی اس لئے نہیں پڑھ سکے یہ بہتری ہے نظریں کمزور اصل میں اپنے اپنی غلطی بھی تصمیم کر رہے غلطی بھی تصمیم کرنے چلیں اگر آپ کسی بات سے راہے ہاتھ ہفر نہیں ہیں کسی بات سے آپ رجوع کرنے کوئی مسئلہ آپ تصمیم کرنے جیسا بھی مجھا آپ کی ایک بات بہت اکیس لگی میں نے آپ کی چینل پر ایک پوشٹ لگی گئی تھی جو آپ نے سورہ بجینہ کی آیت کا احراب جو وہ غلط ہو گیا تھا آپ سے خلافت میں آپ نے فوراً اس کو ایکسپٹ کیا کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے میں آپ سے معذرت چاہتے ہیں اگر انسان اپنی غلطی کی اصلاح کر لیا اور غلطی وہ قبول کرے تو یہ اچھی چیز ہے لوگ پسند کرتے ہیں اس بات نہ کہ آپ جو بولیں کہ میں تو قرآن صحیح پڑھ رہا ہوں آپ صحیح دیکھ رہے ہیں آپ کو آواز نہیں جائے جی بلکل وہ سورہ واللائل تھی وہ سورہ وَسَيُجَنَّبُهَ الْأَتْقَ تو وہ میں کتاب کو دیکھ کر نہیں پڑھ رہا تھا وہ میں حافظے سے صحیح جنب ہا وہ بھی وہ بھی ایک قرآت ہے لیکن وہ غیر مشہور ہے تو میں دیکھ کر نہیں پڑھ رہا تھا وہ حافظے سے سورہ واللائل کیا آیت نمبر تیس تھی وہ مفتی وصیم صاحب کے ساتھ اچھا آگا میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ آپ کے سامنے جب یہ مناظرے کے لیے آتے ہیں چاہے وہ تشاییوں میں تھے ہوں چاہے وہ تشاییوں میں تھے یہ دلیل نہیں لات اس کی کیا وجہ اب وہ یہ جو اپنا آپ کو امام صرف اور امام نحف کہہ رہے تھے وصیم صاحب پچیس علوم میں امام تھے پچیس علوم میں امام تھے تو انہوں نے ایک بات کی تھی کہ بھئی میں تشاییوں کی کتب کو نہیں مانتا لہذا میں اپنے دلیل نہیں مانتا تو آپ نے خود ہی پہلے کہا کہ اصول مناظرہ یہ ہے کہ آپ خاص نہیں کی کتابوں سے حوالہ دیں گے جبکہ آپ کے حوالوں کا انہوں نے ایک بات نہیں کہ نہ سورت حریم پر بات کی نہ سورت الحجرات پر بات کی بالکل نہیں تو آگا میں آپ سے سوال مجھے یہ کرنا تھا کہ ابھی چونکہ یہ معاملہ جب سے آپ نے یہ پروگرام شروع کیا نا سیدانی سید مومن سے نسان تو اس کے بعد یہاں پاکستان میں بہت ماحول کرتی ہوا ہے کافی حد تک لوگ جوہے وہ صدھر بھی گئیں اور کافی حد تک جوہے وہ بیٹائی پہ آگئے یعنی انہوں نے کہا کہ بھئی حسن اللہ آجی جوہے وہ ایجنٹ ہے ایمائی فکیس کا اور یہ یہاں پہ امریکہ سے پیسے لے کے جوہے لوگوں کو وہ تو شروع سے چل رہا تھا وہ تو اجتہاد والے کہتے تھے وہ ولایت فقی والے وہ ولایت فقی کے بعد ابھی انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا تھا صحیحوں نے بھی کہنا شروع کر دیا نارمل والے اب یہ لوگ سوچیں کہ بھئی انگلینڈ کا انگلینڈ کا اور لندن والوں کا اس معاملے میں برطانوی حکومت کا کیا فائدہ ہے یہ حلال ہو یا حرام ہو ٹھیک ہے ان کا اس میں کیا ملفت ہے کہ وہ اس معاملے میں اپنے ایجنڈ کو اتنے بڑے ایجنڈ کو اس معاملے پر لگا دیں ٹھیک ہے اپنی پاپلیورٹی کم کر دیں شیعوں میں ان کو تو یہ چاہیے اگر ان کا کوئی ایجنڈ ہے وہ ایسی بات کریں وہ زیادہ سے زیادہ شیعوں اس کو پسند کریں وہ ایسی بات نہ کریں کہ شیعوں اس کے مخالف ہو جائیں تو ان کا کیا مفاد ہے ان کا مسئلہ ان اس معاملے میں ان کو اس مسئلے کا پرواہ کیسے ہو سکتا ہے بہرحال حکم کریں میرے بھائی اصل میں آگا یہ مسئلہ جو نا وہ میرے ساتھ بھی ہوتا جب میں نے حلال اعلان ہم سے کہنا چلے کیا کہ بھئی میں نے تکلیب کھڑ تو مدرسے سے بھی مجھے جو نکالا گیا پھر مجھے مدرسے سے نکال دیا انہوں نے اسی بات پہ کہ بھئی تم تکلیب نہیں کریں لیکن وہاں طالب علموں سے میری بہتیں ہوتی تکلیب سے تو میں دلینیں دے رہا ہوتا تھا کہ بھئی تکلیب جو ہے یہ بھی ان کا جو بہت اچھا پھر انہوں نے مجھے میرے خلاف بھی بڑی سازشنٹین کے ایم آئی سکس کا ہے ایم آئی سکس سے جو ہے پیسے ملنا ہے ایتھات فنڈنگ وغیرہ تو میں نے وہاں ایک جملہ کہا میں نے کہا ایم آئی سکس مجھے پیسے نہیں دے رہی میں ایم آئی سکس کو پیسے دے رہا ہوں میں خود ایم آئی سکس اگر تم نے بھی ایجنٹ بننا ہے ہم تمہیں ایجنٹ بنائیں گے ماشاللہ ابھی آپ نے موطہ ہی نہیں دیا کسی کو سنتا کچھ استفادہ کرتا آپ نے کنی خطرناک شرط لگا دی ہے قرآن شریف کی تلاوت کی ان کو ہم نے کہا دیا وہ پرائیویٹ میں میسیج دے دیا کہ ہم امتحان نہ لیں پھر ہم ان کے لئے استثناء قائل ہو جائیں گے آپریٹر صاحب سے کہہ دیا کہ ہم سے ہی امتحان نہ لائیں گے پھر ہم ایک قرآن نہیں سنیں گے اوکے میرے عزیز خورا سانی صاحب اللہ آپ کو عزت دے گھر والوں کو میرا سلام اللہ آپ کو عزت دے بہت مہربانی اللہ تعالی آپ کو آپ کے گھر والوں کو اور سب مؤمنین و مؤمنات کو بالخصوص سعدات ازہام کو جہاں بھی ہیں ان کو زیادہ زیادہ عزت عافیت خیر دنیا و آخرت انعائد فرمائے